دونوں سجنوں اور تشہود کی حالت میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو یعنی ہتھیلیوں کو اپنے دونوں ران یا اپنے دونوں گھٹنوں پر دونوں ہتھیلیوں کو دونوں رانوں یا دونوں گھٹنوں پر رکھ کر کے اتمنان کے ساتھ بیٹھ جائیں کیسے بیٹھیں گے پیر کو بائیں پیر کو بشا کر اسی کے اوپر بیٹھ جائیں گے اور دائیں پیر کی انگلیوں کو کھڑا رکھ کر کے قبلہ کی طرف موڑ لیں گے تو انگلیاں بشی ہوئی ہوں گی گاٹ پہ یا پھر ران پہ اور دائیں پیر کی انگلیاں موڑی ہوئی ہوں گے قبلہ کی طرف اور بائیں پیر اس کا قدم کا حصہ بچھا ہوئا ہوگا اور اسی کے اوپر آدمی بیٹھ جائے گا اگر یہ پہلا تشہود ہے اور اگر دوسرا اور آخری تشہود ہے یا پہلا اور آخری تشہود ہے جیسے کہ دو رکھات و علی نماز تو ایسے میں وہ بائیں پیر کو بچھانے کے بجائے اس کو دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکال لیں گے اور کولے پر بیٹھ جائیں گے کولے پر بیٹھیں گے نہ کی پیر پر تو یہ تشہود کی حالت میں بیٹھنے کا طریقہ ہے سجدے سے اٹھتے ہوئے اگر بیٹھنا ہے یعنی تشہود کے حالت میں بیٹھنا ہو یا دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا ہو تو سجدے سے سر اٹھائیں گے اور جیسے کہ ایک انسان اتمنان کے ساتھ بیٹھتا ہے بیٹھے گا کہ جسم کے ہڈیاں اپنی اپنی جگہ لے لیں یعنی اس ٹیٹ وہ بیٹھ جائے گا ہڈیاں اپنی اپنی جگہوں پر واپس آ جائے تو اگر اتنی اتمنان کے ساتھ وہ دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھ گیا ہے تو اس کا یہ بیٹھنا صحیح اور درست ہے اسی طور پر وہ سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھے گا